بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں شکر دا کریں اُس ذات پاکہ جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہے میری دوائے کہ اللہ پاک آپ کو ہر نعمت عطا فرمائے آمین میں ہوں میسیز انام ویج ویلی سے میرا سلام آج کی رسبی تو اتنی خاص ہے کہ اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل ہی نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی تہوار ہو یا رشداروں کی دعوت مطن قابل پلاو کی تو کیا ہی بات ہے آج میں آپ کو مطن قابل پلاو بنانے کا ایسا طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو کھائے گا وہ انشاءاللہ آپ کے کھانے پر فیدہ ہو جائے گا جو میری بینیں چاہتی ہیں کہ ان کے ہاتھ کے بنے والی کھانے کی ہر جگہ تریف ہو وہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل واج کریں کہ میں قابل پلاو میں وقفے وقفے سے مسالے ایڈ کروں گی کیونکہ آج ہم مطن قابل پلاو کچھ زیادہ ہی مزے دار بنانے والے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں مطن قابل پلاو آپ نے بھی بلکل یہی طریقہ فالو کرنا ہے میں نے دو کھلو چھوٹا گوشت اور ایک کھلو چاور تیار کرنے ہیں آپ اپنی مرضی سے کونٹیٹی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے پریشر ککر میں گوشت اور ایک چھوٹا پیاز ڈال کر دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھ دیں دس منٹ سیڈی جلنے کے بعد ککر کو کھول کر اس میں ایک عدد چھوٹا پیاز دو ہری میچ دو تین عدد رک کے چھوٹے پیس تین چار لیسن کے جوئے اور ایک ٹی سپون خوشک دھنیا ایک تیز پتہ دو عدد بڑی علاچی ہاف ٹی سپون سابت کالی میرچ دو عدد لونگ اور چھوٹا سپیس دار چینی شامل کرتے ہیں ککر کو دوبارہ بند کر کے مزید پندرہ منٹ کے لیے نارمل فلیم پر رکھ دیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یاد رہ کے ٹائم صرف سیڈی چلنے کا کونڈو نہ چاہیے یہ سارے مسالے ہم نے یخنی تیار کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں گوشت کو یخنی سے نکال کر علیدہ کر لیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یخنی کو چھاننا نہیں کیونکہ چھاننے سے تمام عزدہ چھننی میں رہ جاتے ہیں یخنی کو بڑے آرام سے نتار لیں تاکہ اس میں ہڈی وغیرہ کا کچھرہ نہ چلا جائے اور تسلی کرنے کے گوشت اچھی طرح گل گیا ہے ماشاءاللہ جی گوشت ریڑی ہے ایک سا برطر میں گھی ڈال کر ہلکا گرب ہونے پر دو کٹے ہوئے پیاز ڈال کر فرائی کریں میں پہلی آپ کو بتا چکے کہ تمام مسائلے ہم وقفے وقفے سے ڈالیں گے اس لئے مسائلے کی کوانٹیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے جب پیاز ہلکا سا فرائی ہو جائے تو اس میں ایک پیز پتہ ہاف ٹی سپور کالی میرچ چار پانچ گول ساپت میرچ دو در بڑی علاچی ڈال کر اچھی درہ فرائی کریں جب پیاز براؤن ہو جائے تو تھوڑا سا پانی ڈالیں اب اس میں ادرت لیسن کا پیسٹ نمک اور ایک ٹیپر سپون لارمیچ ڈال کر مزید فرائی کر لیں مسائلہ تیار ہونے پر اس میں گوش شامل کر لیں پہلے ہم نے ساپت مسائلے استعمال کیے تھے اب ہم پیسے ہوئے مسائلے شامل کریں گے اب اس میں پیسا ہوا خوشک دھنیا پیسا ہوا زیرہ اور سپیسی وی کالی میچ ڈال کر فرائی کریں گوشت ہلکا سا فرائی کر کے اس میں تقریبا پانچ گلاس یخنی ڈال کر کور کر دیں جب یخنی میں بوائل آ جائے تو اس میں چاول شامل کر دیں چاول آپ کسی بھی اچھی برانڈ کے لے سکتی ہیں تھوڑا سا ہلکے ہاں سے چمچ چلا کر پانی خوشک ہونے تک کور کر دیں موسیقی 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 جب پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے تو اس میں ایک ادر ٹماٹر اور چار پانچ سبز میرچ موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قابلی پلاو ریڈی ہے موسیقی 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 اور اس کی فائنل لک چیک کریں تو کیسی لگی میری آج کی رسبی اگر میری آج کی رسبی اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی